اس وقت موجود ہوں بوائز آئی سکول کلڑڈلی میں ملک پہر میں لوگوں کے ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جہاں بھی ایک استاد ہے جی بلال اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس نے ایک ایٹی ایم مشین تیار کی ہے تو ان سے ملکات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ان نے مشین تیار کی ہے اس مشین کا کیا طریقہ کار ہے کیسے پیسے نکالتی ہے تو ان سے ذرا تفصیل معلوم کرتے ہیں ناظرین یہ ہے وہ ایٹی ایم مشین جو گورنمنٹ بوائز آئی سکول کلڑڈلی کے ایک استاد کی کاوش ہے جی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان نے یہ مشین کیسے تیار کی ہے کیسے ایڈیا ان کے ذہن میں آیا جی یہ ہے جی وہ مشین جو آپ کو دکھا رہے ہیں اب ان سے ذرا کہتے ہیں کہ یہ چلا کر دکھائیں جی سب سے پہلے ہم اس کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں جس طرح باقیدہ ایک ایٹی ایم مشین کے اندر پیسے لگا جاتے ہیں سب سے پہلے یہ جس طرح ایٹی ایم مشین میں باقیدہ پیسے ڈالے جاتے ہیں تو ابھی آپ تیکنگ میں اس کے اندر پیسے ڈال رہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک کارڈ ہے میرے پاس جس کے ذریعہ بھی پیسے بائی رہیں یہ ایٹی ایم کارڈ ہے جس کے ذریعہ بھی آپ دیکھیں گے کہ پیسے بائی رہیں گے اس کو منٹر کر رہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بھئی کارڈ ڈال کے بعد یہ پیسے باہر آگئے ہیں ناظرین یہ بلال صاحب نے بتایا ہے ایٹی ایم چلا کر دکھایا ہے اور اس ایٹی ایم کی کامیابی پہ آپ یہ دعا اس کے لئے خصوصی کرنے لگے ہیں ان کی کامیابی پہ جی ناظرین دعا کا عمل مکمل ہے بلال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہ ایڈیا کیسے آئے ایٹی ایم مشین بنانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ ادھر تشریف لائیں میرا بیسیکلی جو سبجیکٹ ہے وہ ریاضی ہے تو ریاضی عام طور پر ایک بہت مشکل سبجیکٹ سمجھے جاتے ہیں تو اس کو آسان بنانے کے لئے اس طرح کے کوئی ایکسپیرمنٹ کیے جائیں تاکہ بچوں کو ایک اچھی طریقے سے سمجھا سکتا تو یہ آئیڈیا جو ہے مجھے ادھر سے ہے یہ ایڈی ایم مشین بنانے کے خیال کیسے ہیں؟ یہ جیسا کہ میں نے بھی بتایا آپ کو مطلب میت کو ایک کافی مشکل سبجیکٹ سمجھے جاتے ہیں تو اس کو آسان بنانے کے لئے کچھ اس طرح کا تجربہ کیا جائے تھا کہ بچوں کی انوالمنٹوز میں ٹھیک ہے پڑھائی سے اٹھ کے بھی تھوڑا سا اور وہ اس چیز کو دیکھیں اور جو اچھی طریقے سے سمجھیں اس سلسلے میں کسی سے تاون بھی لیا ہے؟ یہ سلسلے میں میرے سٹاف کا بہت تاون رہا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے میرے کولیگز سارے اور خاص طور پر عبدالمالک صاحب کا انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کی ہے اس میں اور کافی اپریشیٹ کی ایٹیو مشین کا استعمال کہا کرے گی؟ جی میں اس ایٹیو مشین کا استعمال انشاءاللہ کلاس میں شروع کروں گا باقیزہ بچوں کو یہ پرفارم کر کے دکھاؤں گا اور مختلف کلاس میں بھی لے کر جاؤں گا اس سکول کے اندر اس کو استعمال کیا جائے گا یہ جو ایٹیو مشین آپ نے تیار کی کہا رکھیں گے گورنمنٹ کو گفٹ کریں گے یا آپ نے پاس رکھیں گے؟ یہ ایٹیو مشین انشاءاللہ جی میں آپ کے چینل کے توصل سے بتانا چاہتا ہوں جی بھی میں اپنے دارے کو ڈونیٹ کر رہا ہوں تاکہ میں کل کل ہاں اگرے دس سے چلا بھی جاؤں تو ایک اچھی یاد کی صورت میں یہ میرے دارے میں رہے ہیں ناظرین یہ بلال صاحب تھے یہ میٹھال سے بلانگ کرتے ہیں یہ فخر ہے ہمارا اور بڑی اچھی انہوں نے مشین تیار کی ہے ایٹیو اور انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کر کے دکھایا ہے یہ اس سکول کا سٹوڈنٹ ہے ظرفکار علی نے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایٹیو مشین کا اس نے منظر دیکھا ہے یہ چلا کر دکھائی گئے اس کے تاثرات کیا ہیں میرا نام ظرفکار علی ہے یہ ایٹیو مشین دے کر مجھے بہت خوش ہوئے کہ ہمارے سکول کے ایک استاد نے یہ بنائی ہے ہم اس کو اپنی کلاسوں میں پرفارم کریں گے جس سے ہم پرپور فیدہ اٹھائیں گے یہ مجیب اور امان ہے جی بچہ اسی سکول کا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایٹیو مشین جو ہے تیار ہو گئی ہے تو یہ اس سے کتنا استفادہ کرے گا میرا نام مجیب اور امان ہے یہ جو ایٹیو مشین ہمارے استاد نے بنائی ہے یہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے یہ اس کو تمام کلاسوں میں پرچانا چاہیے اور ہم سے اس سے برپور فیدہ اٹھانا چاہیے ہمیں گورنمنٹ کو اس کو گفٹ کرنا چاہیے یہ ایک ننہ بچہ ہے جی محمد صداقت اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو یہ مشین کا تجربہ کیسے لگا جی بہت اچھی لگی ہے یہ پر نوڑ سکھیں نکالتی ہے پر نوڑ نکالتی تو بہت اچھی بات ہے سعید اختر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے سکول کے ایک ٹیچر نے کہ یہ کعوش کی ہے ایک اچھا تجربہ کی ہے تو ان کے تاثرات کیا ہیں ماشاءاللہ جی یہ بلال صاحب ہیں ہمارے میرے ساتھ ہی کو لے گئے ہیں بہت اچھی ان کی کعوش ہے اور بڑا اچھا انہوں نے بچوں کے سامنے پر فارم کیا ہے عمومن اس طرح ہوتا ہے کہ ایٹی ایم جب ہم استعمال کرتے ہوں تو ہمیں اس کا طریقہ نہیں پتا بلکہ مشین تک ہمیں پتا نہیں ہوتا یہ کاریڈیلی گاؤں ہے یہاں پہ اس طرح کے کوئی وسائل نہیں ہے بینک یہاں پہ موجود نہیں ہے تو اٹک شہر جانا ہوتا ہے تو بچوں کو ساتھ ہم لے کے بھی جائیں پہلے یہ تجربہ یہاں پہ کرائیں گے کہ بچہ یہ مشین ہوتی ہے جہاں سے کارڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے پھر اس سے ہمیں یہ ہمارے جو کاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں وہ ہم نے تنخواہ لینے ہوتی ہے یہ جس طرح بھی معاملہ ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے تو بچے کو یہ عملی طور پر اس کی ایٹی ایم مشین کی جو ہم نے شکل ہے وہ دکھا دی ہے پھر جب عملی طور پر اس کو بچے کو ساتھ لے کے جائیں گے تو یہ اسے بچے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ایسی جو صورتحال ہوتی ہے کہ دغابازی کی صورت ہوتی ہے وہ اسے بات سکتے ہیں یہ مشین جو تیار کی ہے بلال صاحب نے وہ میرے آت میں ہے تو افزار امان صاحب ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں اس مشین کے معاملے میں یہ بہت اچھی کاوش ہے بلال صاحب نے ایک نئی چیز بنا کے بچوں کو دکھائی ہے یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کلاس کے اندر بچوں میں دلچسپی کا بحث بنتی ہیں بچے دلچسپی سے کلاس میں آتے ہیں اور وہ پڑھائی میں دلچسپی دیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ آگے آج کال کے زمانے میں استعمال ہونے والی چیز ہے تو یہاں پر ہی ہمیں بچوں کو اس کے استعمال کا طریقہ سکھا دیں گے تاکہ وہ آگے جب کہیں جائیں اور ان کملی طور پر یہ ایٹی ایم مشین استعمال کرنی پڑے تو وہ ان کے لئے یہ آسانی رہے بیڈماسٹر ہیں عبدالمالک خان صاحب یہ جب یہاں آئے ہیں تو یہاں کے حسازہ بڑے اچھے ہیں یہ انہیں سکول کو بھی چار چار لگا دی ہیں اب انہی کے حسازہ کے ایک شاکار ہے ایٹی ایم مشین انہیں تیار کی ہے تو ان کے تاثرات جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دو طرح کے استاد آتے ہیں ایک وہ لوگ آتے ہیں جنہیں یا تو کوئی نوکری نہیں ملتی یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان سا محکمہ ہے کوئی کام نہیں ہوتا شاید حالانکہ ایسے نہیں ہے اور وہ آ کے پھر ساری جو ان کی سرویس ہوتی ہے وہ بس بیکار ہی گزارتے ہیں بچوں کا مستقبل بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی روزی بھی عرام کرتے ہیں محمد بلال صاحب کا تعلق دوسری طرح کے استادہ سے ہے جو اس محکمے میں شوق سے آتے ہیں محبت سے آتے ہیں اور لگن سے آتے ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر وہ اپنا نام پیدا کرتے ہیں محمد بلال صاحب ایسے استاد ہیں میں نے دیکھا ہے پہلے دن سے کہ ایک بچہ ایسا ہے جو ٹیلنٹڈ ہے اس کو یہ سپیشل ٹائم دیتے ہیں بے شک وہ ان کی کلاس کا نہ ہو بہت لگن سے بہت محبت سے پڑھاتے ہیں اور مور دن ڈیو جسے ہم کہتے ہیں کہ جتنی ان کی ڈیوٹی ہے اس سے یہ زیادہ کام کرتے ہیں ابھی آتے ہیں کہ اس نے جو ایٹی ایم مشین بنائی ہے ایک کھلونا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک آئیٹم کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا بہت دلچسپی کا آئیٹم ہے بڑا یونیک آئیڈیا ہے ان کا بہت اچھا خیال ہے چونکہ جن کی سوچ پازیٹیو ہے ہر وقت ادارے کے بارے میں اور سٹوڈنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے ان کو کس طرح پڑھانا ہے اور یہ کس طرح میری بات کو پک کر سکیں گے تو تو انہیں کافی ٹائم لگا ہے اس مشین کو تیار کرنے میں میرے ساتھ انہوں نے بقیدہ مشورہ جاری رکھا ہے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ مشورہ جاری رکھا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے ایک استاد ایک ایسا سکول جو زلہ اٹک کا وائد آئی سکول ہے اڑائی سو سکولوں میں جس میں بجلی بھی نہیں ہے تو یہاں سے اگر ایک استاد ایسا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے تو یہ میرے لیے میرے تمام اسادسہ کے لیے اور اس تمام علاقے کے لیے بڑے خوشی کا باعث ہے میری دعا ہے کہ محمد بلال صاحب اسی طرح اچھی منٹ حاصل کرتے رہیں اور کامیابی حاصل کرتے رہیں یہ ناظرین دیکھیں جی اسادسہ مبارک دے رہے ہیں جی بلال صاحب کو جی ان کو مبارک بات دے رہے ہیں جی ایٹی ایم مشین کے کامیابی پہ جی ان کو مبارک بات دے رہے ہیں جی کرونا ایس اپی کو مدن نظر رکھ رہے ہیں جی اسادسہ کرام جی ناظرین آپ نے بچوں کے تحصرات سنیں ٹیچرز کے تحصرات سنیں عبدالل مالک خان صاحب کے تحصرات سنیں اس کے ساتھ مجھے اٹیک ٹوڈی نیوز کو کالڈیلی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ